اسلام علیکم میری آج کی یہ ویڈیو پبلک اویرنیس کے لیے ہے گوادر میں کونسی ہاؤزنگ سکیم میں پلوٹ خریدنا چاہیے مجھ سے یہ سوال میرے بہت سارے ویورز پوچھتے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ آج اس موضوع پر ایک مفصل ویڈیو بنائی جائے تاکہ جو لوگ گوادر میں انویسمنٹ کے لیے کسی ہاؤزنگ سکیم کا انتخاب نہیں کر پاتے ان کے لیے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد گوادر میں کسی بھی ہاؤزنگ سکیم کو منتخب کرنا یا فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تو چلیے شروع کرتے ہیں گوادر میں کن ہاؤزنگ سکیمز میں پلوٹ خریدنا چاہیے اس موضوع کو چند پوائنٹس میں ڈیفائن کرتے ہیں ان چند پوائنٹس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن دوستوں نے بھی گوادر میں پرائیویٹ ہاؤزنگ سوسائٹیز میں انویسمنٹ کی ہے تو گوادر ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کی جانب سے ایک پبلک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا ہے کہ جس نے بھی جی ڈی اے کی منظور شدہ ہاؤزنگ سکیمز میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے وہ اپنے پلوٹس کی ریجسٹریشن ادارہ ترقیات گوادر کے ریجسٹریشن سیل سے ضرور کروائیں اور جن ایلوٹیز نے ابھی تک اپنی ریجسٹریشن نہیں کی ہے وہ اپنی ریجسٹریشن کروائیں اس کے علاوہ ادارہ ترقیات گوادر کی جانب سے تمام منظور شدہ اینو سی ہولڈرز نجی رہائشی تجارتی سنتی سکیمز کے مالکان کو بھی تاقید کی جاتی ہے اس کے علاوہ اپنے سکیم میں سرمایہ کاری کرنے والے تمام افراد کے پلوٹس لوٹیز کی مکمل تفصیلات مرخہ تیس اپرل دو ہزار چوبیس تک ادارہ ترقیات گوادر کے ٹاؤن پلاننگ سیکشن میں جمع کروائیں اس کے علاوہ اپنے سکیم کے لوٹیز کے پلوٹس کی ریجسٹریشن کمپلینٹ سیل میں لازمی کروائیں ریجسٹریشن فارم ادارہ ترقیات گوادر کی ویب سائٹ پر موجود ہے جس کے ساتھ مندرجہ زہل کاغذات منسلک ہونے چاہیے نمبر ایک شناختی کارڈ نمبر ٹو بینک چالان نمبر ٹری پلوٹ کے کاغذات کی نکول اور نمبر فور تزدیکی سرٹیفکیٹ جاری کردہ متلکہ بلڈر اور اگر آپ کو وہ فارم جوڈیے کی ویب سائٹ سے نہ مل سکے تو مجھے وارس اپ کریں میں آپ کو سینڈ کر دوں گا اب اصل مدے پہ واپس آتے ہیں نمبر ایک میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں یا پاکستان میں ہی رہائش پذیر ہیں اور پاکستان کے کسی بھی شہر میں پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں وہ چاہے گوادر ہو کراچی ہو لاہور ہو اسلام آباد ہو اور یا کوئی بھی پاکستان کا شہر ہو اس ہاؤسنگ سکیم کا یا اس زمین کا جو آپ خریدنا چاہ رہے ہیں اس کا موقع کا وزر ضرور کریں نمبر ٹو گوادر میں کسی بھی ہاؤسنگ سکیم میں پلاڈ خریدنے سے پہلے اس ہاؤسنگ سکیم کو گوادر ڈیویلپمنٹ آثورٹی سے یا کم از کم جی ڈی اے کی ویب سائیڈ جی ڈی اے ڈاٹ جی ڈاوی ڈاٹ پی کے کے ذریعے ویریفائی ضرور کریں ویریفائی کرنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آیا اس سکیم کا جی ڈی اے سے این او سی منظور شدہ ہے یا غیر منظور شدہ ہے یا این او سی منصور ہو چکا ہے یا سکیم کوئی لیٹیگیشن میں تو نہیں یا این او سی ریسٹورڈ ہو چکا ہے کہ نہیں نمبر ٹو یہ بھی تحقیق ضرور کریں کہ جس ہاؤسنگ سسائٹی میں آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں وہ گوادر کی عبادی سے یا شہر سے یا کم از کم نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ سے کتنی دور ہے نمبر ٹو گوادر کی جس سکیم میں بھی آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں اس کی تحقیقات کریں کہ وہ سکیم کب لانچ ہوئی اور ابھی تک اس میں کتنی ڈیویلپمنٹ ہوئی یا ڈیویلپمنٹ شروع ہی نہیں ہوئی یا ڈیویلپمنٹ کا کام رکا ہوا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے نمبر ٹو جو کہ سب سے اہم ترین پوائنٹ ہے کہ اس کی مارکٹ ویلیو کتنی ہے مثلا اگر آپ گوادر میں کسی بھی سوسائٹی میں پلوٹ خریدنا چاہتے ہیں تو یہ تحقیق کریں کہ اس کی ری سیل کیسی ہے اس سے آپ کو اس پلوٹ یا اس سوسائٹی کی مارکٹ ویلیو یا مارکٹ ورث کا پتہ چل جائے گا اور آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی تو ان چند پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ گوادر میں کسی بھی ہاؤزنگ سکیم میں پلوٹ انسٹالمنٹ پر بک کروا سکتے ہیں یا کیش پر خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس کے متعلق سوالات ہوں یا کوئی اترازات ہوں یا آپ گوادر میں بہترین انویسمنٹس کے بارے میں میری رائے لینا چاہتے ہوں تو میرا نمبر آپ کی سکرینز کے اوپر عویزہ ہے آپ مجھے کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا خیار رکھئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر السلام علیکم